اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل خیصور ٹی وی دوستو آج کا ایک ٹاپک جو ہے وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت سار لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سننے میں آرہا ہے کہ یوٹیوب نے اگلے سال کے لیے پولیسی چینج کر دی ہے منٹائزیشن کی آپ کو پتا ہوگا جب یوٹیوب دوزہ سولہ میں اس نے منٹائزیشن آن کی تھی تو سب سے پہلے یہ ٹین کے ویوز کا انہوں نے رکھا تھا کہ دس ہزار ویوز ہوں گے تب آپ کا چینل منٹائز ہو جائے گا پھر اس کے بعد نیکسی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے ہونے چاہیے ہیں پھر ان کے بعد انہوں نے بہت ساری کنڈیشن لگا دی ریپیٹیٹیو ریپیٹیشن کنٹین وغیرہ وغیرہ بہت سارے اور بیس کے اندر پولیسی کے اندر چینجز آئی ہیں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ یوٹیوب کی جو پولیسی ہوتی ہر سال جنوری میں چینج ہوتی ہے اس سال کی چینج ہوئی تھی آپ کو پتا ہوگا تھوڑی بہت چینجز ہوتی رہی ہیں تو اب یہ بات کہ دو ہزار اکیس کے اندر واج ٹائم کی جو ریسٹکشن ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ دس ہزار گھنٹے دس ہزار سبسکرائبر اور پانچ ہزار گھنٹے واج ٹائم اب اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس میں جھوٹ ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا لیکن اتنا جو میں امریکہ کی بلاگ زیادہ پڑھتا رہا تو آپ کو پتہ کہ یوٹیوب کے کریٹر پاکستان اور انڈیا کی نسبت امریکہ میں زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو امریکہ میں اور کینیڈا ہو گیا امریکہ کینیڈا برازی ان کنٹریز کے اندر زیادہ زیادہ یوٹیوب کے کریٹرز ہیں مطلب یوٹیوبرز زیادہ وہاں پہ ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے آپ یقین نہیں کریں گے خیر کارلے یقین میں آپ کو بزار ہوں پاکستانی اور انڈیا کریٹرز ٹوٹل کریٹرز کا تقریباً تین سے چار فیصد ہیں باقی زیادہ تر کریٹرز یورپ سے ہیں اب یوٹیوب کی پالیسی سخت ہونے کے بارے میں بھی تک اگزیکٹ یہ انفارمیشن نہیں آئی کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے ہاں البتہ ایک نوٹیفکیشن ضرور آئے جس میں آپ کو سکنی شاٹ بھی اٹیج کر دوں گا اس نوٹیفکیشن کے مطابق چار کنٹریز یوکے یو ایس اے برازیل اور ایک اور کینیڈا ان چار کنٹریز کے اندر انہوں نے اس سال ابھی بھی سے سٹارٹ کر رہے ہیں مطلب ایک ٹرائل بیسڈ دس ہزار سبسکرائبر اور پانچ ہزار کنٹے واش ٹائم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ٹرائل بیسڈ کے اوپر تو اس کی وجہ یہ کہ جو ابھی لاغ ڈون ہوئے نا لاغ ڈون میں کافی زیادہ لوگوں زیادہ کریٹرز آئے ہیں آپ کو پتے زیادہ کریٹرز آگئے ہیں تو ایڈز اس حساب سے اتنی نہیں ہے جتنے کریٹرز آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یوٹیوب نے ابھی ڈیسائیڈ کیا نہیں ہے فلی کہ اب اس کو اپلیمنٹ کرنا یا نہیں کرنا موسٹ پروبیبیلی یہ نیکس یر سے اپلیمنٹ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ ٹین تھاؤزن کی بجائے وہ ایٹ تھاؤزن کر دیں یا سیون تھاؤزن کر دیں اس کے بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا تو میں ان دوستوں سے ان یوٹیوبر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور اس ویدے ہیں میں کب کیسے اس کو منٹائز کروانا ہے کب اس کو چینل کو سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ صرف ایک آپ کا صرف پرسنل ایک ایمیل ہے اور پرسنل یوز کرتے ہیں اس کو یوٹیوب کو تو آپ نے اگر منٹائزیشن ویر آن کرانے کا نہیں سوچا ہوا تو میں آپ کو یہ مشورت دوں گا کہ آپ منٹائزیشن آن کروانے کے لیے آپ اپنے ابھی سے کام کرنا سٹارٹ کر دیں ابھی آدھا سال گزرہ ہے پانچ مہینے اور بھی رہتے ہیں ان پانچ مہینوں کے اندر آپ کوشش کریں اور باقی آپ کو پتا بھی میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ آپ یہ نہ ٹینشن لے کے منٹائز نہیں ہوگا آج کل ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو گئی ہے میں خود یہ سرویسز دیر ہوں اور الحمدللہ کافی عرصے سے اور الحمدللہ ابھی تک جانا ہے تقریباً دس کے قریب چینل منٹائز کروا چکا ہوں اور کچھ منٹائزیشن کے پراسس میں ہیں آپ نے چینل اگر منٹائز کروانا ہے آپ چینل پر کم از کم تیس ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کے بعد مجھ سے کنٹیکٹ کریں میں آپ کو سبسکرائبر بھی لے کے دوں گا ویوز وچ ٹائم سارے کا سارے کمپلیٹ کر کے دوں گا آپ منٹائز کروا سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں منٹائز کرنا چاہتے ہیں نیکس آپ کا پلان بنتا ہے ایک چیز اگر آپ کو میرے سٹینڈر ریٹس دس سے پندرہ ہزار کے درمیان میں ویری کرتے ہیں منٹائزیشن کے دس وہ سبسکرائبر سبسکرائبر کے ساتھ ٹوٹل سولہ ستارہ ہزار تک لگ جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کام بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے نا پہلے بہت زیادہ مہنگا ریٹس تھے تھوڑے سی سستے ہو گئے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ منٹائزیشن کے لیے آپ اپلائی کر دیں اگلے سال آپ کو جو آج اگر پندرہ ہزار میں اٹھارہ ہزار میں چینل منٹائز ہو رہا ہے اگلے سال آپ کو وہ چینل بیس ہزار لے کر بیس ہزار سے لے کر تیس پیت زیادہ تک لے جائے گا تو یہ اس لیے آپ نا اس میں زیادہ سوچیں نہیں اور ابھی سے جو ہے اس کو اس کے پر کام کرنا سٹارٹ کر دیں چینل آپ نے بنایا ہے تو اس کی منٹائزیشن پولیسی کو پڑھ لیں اس پر کام سٹارٹ کر دیں سبسکرائبر چاہیوں گے تو آپ کو مل جائیں گے تو اس کے بعد جو ٹرائل بیس چلا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسی پولیسی کو ہی آگے لے کر چلیں گے لیکن چار ہزار گھنٹے اور ایک ہزار سبسکرائبر یہ دوزار بیس تک پیلٹ ہے اتنا مجھے جو ہے جتنا میں نے سٹیڈی کیا ہے اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ والی ریکوئرمنٹ یہاں نہیں رہے گی یہ چینج ہونی ہے اب وہ چار کی بجائے پانچ ہزار گھنٹے کرتے ہیں اور ہزار کی بجائے چھے کرتے ہیں پانچ کرتے ہیں دس کرتے ہیں یہ ٹائم بتائے گا تو اس لئے اگر ابھی تک آپ نے منٹائزیشن کا نہیں سوچا ہوا آپ نے چینل پرموشن کا نہیں سوچا ہوا تو میں آپ کو مشورہ یہ ہی دوں گا کہ آپ منٹائزیشن کی طرف آئیں اپنے چینل کو پرموٹ کروائیں خود کریں نہیں تو میں حاضر ہوں میرے سے کروا لیں انشاءاللہ آپ کو منٹائزیشن کی گرانٹی کے ساتھ کام ملے گا اور اگلے سال کا تک آپ کو ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو الحمدللہ میرے سٹین تین چینل ہیں تینوں جو ایک دو چار ہیں ملکے تو میں ایک منٹائز کر رہا ہے ابھی دو انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر دس دن کے اندر منٹائز کروا دوں گا میں تو خود تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک ٹیک سے ریلیٹڈ ہے ایک ویڈاگنگ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک جو ہے نہ پھر اس کے بارے میں بھی تھوڑا ویڈیوز ڈال رہا ہوں تو وہ اس کی کیٹیگری بھی میں نے سلیکٹ نہیں کی ہے وہ بھی رینڈم لی ویڈیوز ڈال رہا ہوں تو آپ چینل بنائیں آپ چینل کا ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے کس کٹیگری کا چینل ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ ڈیلی کی بیس کے اوپر ویڈیوز بنا سکتے ہیں یا نہیں اور اس کے بعد آپ کے باس کنٹینٹ کتنا ہے میں آپ کے اور مشورت ہوں آپ کو ارہام تو نہیں ہے کہ میں نے کس ٹاپک اوپر ویڈیو بنانی ہے آپ ڈیلی جائیں اپنے یوٹیوب پر سرچ کریں اچھے یوٹیوبز کو سرچ کریں اگر تین چار اچھے یوٹیوبر ایک بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں انشاءاللہ آپ کو اینلز کا فائدہ ہوگا اور لوگ آپ کو سننا بھی چاہیں گے اور سب سے زیادہ یوٹیوب پر پاکستان میں سرچ کرنے والی ویڈیوز ہیں یہ ہی ہیں کہ چینل کیسے منٹائز ہوگا سبسکرائبر کہاں سے آئیں گے کتنے میں آئیں گے کیسے آئیں گے ایکگر ایک سال میں کیسے کمپلیٹ کر Figure ایک مہینے میں کیسے کمپلیٹ کریں آج کل ہفتے کے اندر چینل انٹائز ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں آج کی آپ کی یہ ویڈیو آپ کو میری یہ ویڈیو سو رہی ہیں آپ کی نہیں خیر آپ کی نہیں بنائی ہے آپ کی ہوئی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کامنٹ کریں کچھ پوچھنا ہو اور دوستوں کے سا شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ